اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بادامی کورما جو کہ بہت زیادہ لذیذ ہے اور فٹ فٹ بننے والا ہے ایک کپ آئل لیا آئل کو میں نے گرم کر کے اس کے اندر پیاز ڈالا ہے پیاز درمینے سائز کی لینی ہے آپ نے اور اس کو ہم نے گولڈن کرنا ہے بہت زیادہ ڈار گولڈن نہیں کرنا منہ فلیور میں جو ہے نا وہ فرق پڑھ جاتا ہے اس طرح کنیشن میں میں نے پیاز کو بائیڈ نکال کے بٹر پیپر میں رکھ دینا ہے جس اوائل میں پیاز کو فرائی کیا تھا اسی اوائل میں میں نے آدھا کلو چکن ڈالا ہے اور اس کے بعد میں نے پانچ عدد چوٹی الائچی لی ہے اور چار عدد بڑی الائچی لی ہے اور میں نے لی ہے ایک ترمیانے سائز کی جو ہے وہ دارچینی لیا جو کہ میرے سے درہا ٹوٹ گئی ہے تو اس ورے سے دو لگ رہی ہیں ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ میں نے لیا ہے سابت کالی میرچی ہے والے جو مسائلیں آپ نے سابا ڈالے ہیں اور ان کو اچھے طرح کے ساتھ بھول لینا ہے چکن کورما کافی زیادہ سٹائل سے پکتے ہیں اور وہ میں آپ کو بات میں بھی اس چکن کورما کی اور بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک کھانے والا چمچ کی ہے لسن کا پیسٹ ایک کھانے والا چمچ کی ہے ادھرک کا پیسٹ ہم نے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ بھون لینا ہے کہ لسن ادھرک چکن اور گرم مسالہ جو سابا ڈالاتا وہ جب اچھے طریقے کے ساتھ جو ہیں وہ بھون جائے جب دہیں ڈالنے کے بعد جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ایک چائے والا چمچ لال میچ کا پاودر ایک چائے والا چمچ نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب کے ساتھ بھی نمک ڈال سکتے ہیں کہ جتنا آپ کا مطلب کے ٹیسٹ ہے اور ایک چو ہے وہ میں نے چائے والا چمچ ڈالا ہے بھونہ ہوا سوکھا ہوا دنیا کا پاودر بھونہ ہوا سفیز ہیرے کا پاودر یہ بھی ایک چائے کا چمچ کشمیری لال میٹھ کا پاودر ایک چائے کا چمچ اس سے کلر بہت زیادہ اچھا رہ گا نا اس قدر زیادہ اچھی خوشبو آرہی ہے نا کہ پوڑے گھر میں جو ہے نا وہ اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی آرہی ہے اس کو کور کر دیں گے اور تیس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے درمیانی آنچ میں تیس منٹ تک اس کو درمیانی آنچ میں پکنے کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا چکن پاکے اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے دو کھانے کھانے والے چمچ بادام کا پیسٹ دو کھانے والے چمچ بادام کا پیسٹ ڈال دینا ہے اس سے فلیور بہت زیادہ اچھا آئے گا کیونکہ بادامی کورما بن رہا ہے اس لئے دو کھانے والے چمچ بادام کا پیسٹ ڈال دیا ہے ایک چائے والا چمچ گرم سالا جائی فل جلوتری کا مکس پاودر ایک چوتھا حصہ چائے والا چمچ اور ایک چھٹکی کے برابر جو ہے وہ لونگ کا پاودر پاچ مٹ کے لیے جو ہے اس کو ہلکی آنچ میں مزید پکنے دیتے کورمے کی ریسیپی کو جیسے مرضی فالو کریں کورمے کا ایک رول ہے کہ جب بھی اس کے اندر فرائی پیاس ڈالیں تو اس کو گرائنڈ نہ کریں ہاتھوں کی مدد سے مسل کر جو ہے وہ اپنے چکن کے اندر جو ہے وہ فرائی پیاس کو جو ہے وہ ڈالنا ہے گرائنڈر بلکل نہیں کرنا اس سے فلیور میں فرق پڑتا ہے اور ویسے بھی ہر چیز کو بنانے کیلئے کی رول ہوتا ہے کورمے کا یہ رول ہے دو ٹیبل سپون جو ہے دو کھانے والے چمچ بادام یعنی کہ میں نے لیا ہے مک مکن کو میں اس کے اندر جو ہے وہ ایٹ کر دوں گی کیورا ایسنس کے میں اونی جو ہے وہ صرف صرف دو ڈرابس ڈال رہی ہوں دو ڈرابس ڈال کے آپ نے کیورا ایسنس کے ان کو اچھی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مکس کر دینا ہے اور دو منٹ کے لیے پکتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیش آؤٹ کر لینا ہے اور گانش کے لیے جو ہے وہ اوپر بادام جو ہے وہ آپ نے ڈال دینے ہیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آج کی ہماری ریسیپی آپ کو کیسے لگی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا چینل دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ